عید کا دن ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاشان اکدس میں اندر تشریف فرما ہے آپ کا دور خلافت ہے دروازہ بند کر کے اندر زار و پتار رو رہے ہیں دیگر صحابہ اکرام جب آپ کے گھر پہ حاضر ہوئے تو بتایا گیا کہ آپ کمرے میں ہیں تو انہوں نے جب پوچھا تو عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے لیکن آپ رو کیوں رہے ہیں یہ رونا کیسا آج تو خوشی کا دن ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ہاظا یوم العیدی وہاظا یوم الوعید آپ نے فرمایا کہ آج عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے فرمایا کہ جس کے روزے قبول ہو گئے جس کی نمازیں قبول ہو گئی جس کا تلاوت قرآن کرنا قبول ہو گیا جس کے صدقات قبول ہو گئے اس کے لئے تو آج عید کا دن ہے لیکن جس کی نمازیں رد کر دی گئی اور جس کے روزے رد کر دیا گئے اور جس کی تلاوت قرآن کرنا رد کر دیا گیا اس کے لئے آج وعید کا دل ہے تو یہ آپ کا خوف خدا تھا تو پھر فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں مجھے نہیں معلوم کہ میری نمازیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں نے جو تلاوت کی ہے قبول ہوئی ہے یا نہیں اور عید تو اس کی ہوتی ہے جس کی یہ ساری چیزیں قبول ہو جائیں دیکھے کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عمر کے جن کو دیکھ کے شیطان اپنا راستہ بدل لے وہ عمر جن کو آقا علیہ السلام نے ان کی زندگی میں کئی بار جنت کی بشارت عطا فرمائی وہ حضرت عمر جن کے بارے میں میرے آقا نے رشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے اتنا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود ان کا خوف خدا دیکھیں پھر اپنے آمال کی فکر کو دیکھیں کہ کس قدر ان کو اپنے آمال کی فکر ہے آج ہمیں پتا ہی نہیں ہم نے جو روزے رکھے پتا نہیں قبول ہیں بھی یا نہیں اور جنہوں نے رکھے ان کی تو بات الگ ہے بات ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے بالکل روزے رکھے ہی نہیں نمازیں پڑی نہیں اور رمضان مبارک غفلت میں گزار دیا لیکن عید والے دن سب سے زیادہ پن تھن کیسے آئے ہوتے ہیں کہ جیسے ساری نمازیں ان کی قبول ہوئی ہیں سارے روزے ان کے قبول ہوئے ہیں لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو عید اسی کی ہے جس کی سمازیں بھی قبول ہوئے ہیں اور جس کے سارے روزے بھی قبول ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے بھی روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہم سب کی نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تو یہ صحابہ اکرام کا عمل تھا وہ اس طرح خوف خدا کیا کرتے تھے اور اس طرح ان کے دلوں میں اللہ تعالی کو خوف تھا اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا خوف عطا فرمائے